موسیقی 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 اور تیری مدد و رہنمائی مانگتے ہیں تاکہ تیری مدد و رہنمائی کے وسیلے سے تیرے کلام کی باتیں اور تیرے کلام کے بھید جب دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر سکیں تو خدا منتظر میں یہ ہم نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہو جو ہماری رہنمائی کرے اور اس خدمت کو سر انجام دینے میں ہمارے مددگار ہو خدا منتظر میں دیکھنے والوں کے لیے بھی حکمت اور دانائی مانگتے ہیں تاکہ آج کی کہی گئی ساری باتیں تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوں مسیح اسو کے نام سے آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے اہد نامے میں سے مقدس لوکا کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا تئیسوہ باب تیسری آیت سے لے کر پانچویں آیت تک خدا منتظر کے زندگی بخش پا کلام میں یہ عمر گھوم ہے پلاتوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے پلاتوس نے سردار کاہینوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص میں کچھ کسور نہیں پاتا مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے کلام مقدس کے پڑھے سنن جانے پہ خدا منت کے برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے گزشتہ اپیسوڈ میں بھی ہم اس تعلق سے سیکھ رہے تھے خدا منتظر پر بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں پہلے یہودیوں کے ہاں لگائے گئے ہیں اب جب پلاتوس کے پاس لے جایا گیا ہے تو ایک اور الزام اس پر لگا دیا گیا ہے بہرحال چونکہ خدا منتظر پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیسر کو خیراج دینے سے منع کرتا ہے بادشاہ کہتا ہے اپنے آپ کو قوم کو بہکاتا بھی ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ مانتا ہے سو اس اعتبار سے چونکہ ہم نے گزشتہ اپیسوڈ میں سیکھا بھی آگے ہم بڑھیں گے اور پلاتوس اور خدا منتظر پر بھی ہوا ہے اور گفتگو ہوئی ہے جہاں سے ہم بہت کچھ ابزرب بھی کریں گے سیکھیں گے بھی اور سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا خورم یونس صاحب سے خورم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں جب پلاتوس نے خدا منتظر پر یہ سوال کیا ہے کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اب ہمیں آپ نے آگے جو جواب ہے جیسے کلاب ملک ہے کہ اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے اس میں ایک تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ سبجیکٹ کون ہے مطبعات کرنے والا کون ہے اور کس کو بات کی جا رہی ہے اور اس میں سے ہمیں جو جو ایک اس میں سے نتیجہ اکس کرنا ہے یا لینا ہے یا ہمارے ناظرین تاک یہ ایک جو انفرمیشن ہے پہنچنی چاہیے کہ خدا منتظر کیا اس کی بات کی تائید کر رہے ہیں خدا منتظر کیا کچھ اضافہ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے یا کہہ رہے ہیں کہ تو ہی کہتا ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے اس بات کے تعلق سے میں رہا ہماری فرمانی ہے ہاں جی منبر صاحب اس میں جو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹائل ہے سپیچ کا یا مقالمہ کا جو انداز ہے یہ بسیکلی جیویش کلچر میں بھی اور اس کے بعد یہ گریگ کلچر جو ہے اس میں بھی یہ یوز ہوتا تھا مستامل تھا اور اس کا جو مقصد ہوتا تھا وہ کسی پوائنٹ پر ایمفیسیز کرنا ہوتا تھا یا ایمفیٹک پوزیشن اسے کہتے ہیں زور دینا کسی بات پر ہوتا تھا اب یہاں پر چونکہ جیسا آپ نے کہا کہ اس کو ہم گریگ کانٹیکسٹ میں یا یونانی مطلب میں ہم دیکھیں گے تو اس میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تو خود یہ کہتا ہے تو اس نے پہلے پیچھے جو لکھا ہے وہاں پر وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کے جواب میں اس نے جو ہے نا وہ یسو مسیح ہیں اور اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے اس کے جو ہے وہ پینتوس پیلاتوس ہے تو بسیکلی یہاں پر جو کہہ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ خداوند یسو مسیح ہیں اور جس کو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ پینتوس پیلاتوس ہے یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ خداوند یسو مسیح ہیں جو کام کرنے والے ہیں جو کہا جا رہے ہیں وہ ورب ہے اور جو اوبجیکٹ ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ پینتوس پیلاتوس ہے اوبجیکٹ مطلب جس پر کام ہو رہا ہو انگلیش گرہمار گریک گرہمار اس سنس میں وہ کافی ملتے جلتے ہیں تو یہاں پہ بسیکلی جو ورڈ ہے تو خود کہتا ہے خود کہتا ہے اسے ہے گریک میں ورڈ ہے وہ ہے سو لگیز اب جو سو ہے یہ سگما اور اپسلون یہ بسیکلی اس کا جو انگلیش میں ہے وہ یو ہی ہے لیکن جب آپ اس کی سنٹیکٹیکل انڈسٹینڈنگ میں آتے ہیں تو تو اگر آپ اس کا دریکٹ گریک سے ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ تو خود ہی تو کہتا ہے تو تو یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اب آپ نے جیسے عملی اطلاق پوچھا ہو یا اس کے معنی اس میں سے کیا خضم کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پہلی بات خداوند اسے یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا میں یہ کلیم نہیں کیا اور اگر آپ دیکھیں خداوند یسو مسیح کی ساری منسٹری کا سروے کریں تبلیغ تدریس منادی ٹیچنگ مقالمے چاہے وہ اجتماعیہ ہیں چاہے وہ ذاتی ہیں کہیں پہ بھی خداوند نے اپنے آپ کو یہ کلیم اس طرح سے نہیں کیا لیکن ہاں لوگ اس کو ضرور کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں روم کی غلامی سے چھڑائے گا اور کئی بار وہ لوگ اسے یوں بھی کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ جو مذہب کا بوجھ لوگ ڈالتے ہیں غیر ضروری بوجھ انیسیسری بوجھ اس سے بھی ہمیں ازاد کرے گا اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح کی ٹیچنگ پر جو گریک میں ورڈ استعمال ہوئے اس کا مطلب ہے کہ شوق میں آ جانا اور دنگ رہ جانا لوگ اتنے شوق میں آ جاتے تھے اور دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ جو ٹیچنگ ہمیں مل رہی ہے تو خیر ہم اسی بات کی طرح واپس آئیں گے اس میں جو مین سبجیکٹ ہے وہ خداوند یسو مسیح جو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسو مسیح اس بات کو اون نہیں کر رہے ہیں اس بات کو دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر خداوند یسو مسیح اس کو اون کر رہے ہیں تو اس کا جو روحانی پہلو ہے یا اس کا جو بیبلیکل میننگ ہے وہ اس کو اون اس سینس میں کر رہے ہیں بادشاہ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسو مسیح ہمارے دلوں پر بادشاہ ہی کرتا ہے اور وہ ایسا بادشاہ نہیں جو ظلم کرتا ہے یا وہ ایسا بادشاہ نہیں جو دوسرے لوگوں پر ظلم کے بادل ڈھاتا ہے پہاڑ ڈھاتا ہے ایسا بادشاہ نہیں وہ ایسا بادشاہ ہے جس نے ہمارے بوجھ اٹھائیں ہیں اور اگر آپ مکاشوہ کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک پکچر جو خداوند کی نظر آتی ہے پکٹوریل ریپریزنٹیشن وہ خداوند یسو مسیح کی بطور بادشاہ ہے لیکن جو لوہے کے اسا کے ساتھ حکمرانی کرے گا تو یہاں پر ہم اس سنس میں جس سنس میں پینتوس پلا تو اسے بادشاہ کا کانا دے رہا ہے یا کہہ رہا ہے یا اسے کہہ رہا ہے یہ بات کہ ہاں بھی تو کہتا ہے کہ یہ تو ہے اس سنس میں تو نہیں لیکن جس سنس میں بائبل یسو کو بطور بادشاہ پیش کرتی ہے اس سنس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ بادشاہ نہیں جو تو سمر ہے پر میں وہ بادشاہ ضرور ہوں جو بادشاہ بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے یا جو میرا کام ظاہر کرتا ہے اور میرا کلام ظاہر کرتا ہے یا جو میری محبت لوگوں کے ساتھ ہے وہ ظاہر کرتی کیونکہ منورسہ پرانی اہد نامہ میں اول ٹیسٹمنٹ کی جو ہسٹری ہے تھیالوجی نہیں اول ٹیسٹمنٹ ہسٹری میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنی قوم کا چرواہ بھی ہوتا تھا اور اس لیے کئی بار آپ دیکھیں وہ ضبور تیس میں خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی تو چوپان کا مطلب ہے کہ میرا ایسا کینگ ہے جو میرا شیپرڈ بھی ہے اور وہ چرواہ ہے جو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا تو جو پرانے زمانوں میں جو ہسٹوریکل انڈسٹیننگ اول ٹیسٹمنٹ کی وہ یہ تھی کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ قوم کا پروائیڈر اور پروٹیکٹر بھی ہوتا تھا اس نے قوم کے لیے مہیا بھی کرنا ہے اور اس نے ان کو تحافظ بھی دینا ہے تو اٹمینز کے بطورے جیسے چرواہ جو ہے وہ بھیڑ کو تحافظ دیتا ہے بادشاہ نے اپنے ملک اور ریایہ کو جو ہے وہ تحافظ دینا ہے تینکیو سو مچ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہمیں اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ خداونی یسومسی جب اُسے کہتے ہیں کہ تُو خود کہتا ہے تو اس میں سے ایک تاثر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداونی یسومسی کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں کہہ رہا تُو کہتا ہے کیونکہ جس طرح کا بادشاہ تم مجھے پیش کرتے ہو میں ویسا بادشاہ تو ہوں ہی نہیں با رہا خداونی یسومسی نے اپنے شگردوں کو بھی بتایا لوگوں کو بھی بتایا لیکن وہ بار بار اس کو وہی بادشاہ بناتے ہیں یا وہی سمجھتے ہیں جو دونے بھی بادشاہ ہوتے ہیں لیکن خداونی اسمسی اس بات کو اب بھی اون نہیں کر رہے ہیں کہ میں ویسا بادشاہ نہیں ہوں اسی لئے آگے چل کے اگلے پیسج میں ہم مزید چونکہ جیسا انہوں نے بادشاہ سمجھا پھر ویسا انہوں نے برطاو بھی اس کے ساتھ کرنا شروع اس کی تضحیق بھی ویسای کرنی شروع کر دی اس لئے خداونی اسمسی نے یہاں اس بات کو اون نہیں کیا ہے لیکن چونکہ جیسا وہ بادشاہ ہے یا جیسا ہمیں اناجیل میں پیش کیا گیا ہے مسیح کو بطور بادشاہ اس سے وہ کبھی ڈینائی نہیں کرتا نہیں ابھی وہ کرے گا نہیں اس نے پہلے کبھی کیا ہے اور آئندہ بھی وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ بطور بادشاہ ہمارے اوپر بادشاہی کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی پوری دنیا پر اس کی حاکمیت جو ہے وہ قائم ہوگی سو اس اعتبار سے خداونی اسمسی جب اس بات کو کر رہے ہیں کہ تو خود ہی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تو بادشاہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے میں واقعی ویسا بادشاہ نہیں ہوں آگے بڑھیں گے اور ریورن روبن کمر صاحب سے جانے گے جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائے جیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں خداونی اسمسی پر اور بہت سارے لوگ الزامات لگا رہے ہیں اور ان میں بڑے مذہبی قسم کے لوگ ایسے لوگ جن کی باتوں کو اتھینٹک سمجھا جاتا تھا حرف آخر کے طور پر لیا جاتا تھا وہ بھی آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے یہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے لیکن پلاتوس نے آخر میں جب چوتھی آیت میں ذکر ملتا ہے کہتا ہے کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا کیا وجہ ہے کہ اتنے الزامات اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں اس میں کچھ کیا وجہ کیا ہے بہت شکریہ پاسو منور صاحب آپ کے سوال کے جواب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ خدا ودی یسو مسیح پر الزام کیا لگے جن پر اسے عدالت کا سامنا کرنا پڑا اور ان الزامات کے جواب میں پلاتوس نے جو اپنا رد عمل دیا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا یسو مسیح پر جب الزامات لگائے گئے تو یہ ارادہ کہ خدا ودی یسو مسیح کو قتل کیا جائے یہ بہت پرانا میں نظر آتا ہے کیونکہ فریسی جو تھے وہ بڑی دیر سے یہ مشورہ کرنا شروع ہو چکے تھے کہ اسے کس طرح حلاق کریں یہ مقدسمتی کی انجیل میں ہمیں بارمے باب میں یہ حوالہ مل جاتا ہے کہ اس وقت جب خدا ودی یسو مسیح تعلیم دے رہے تھے موجزات کرتے تھے اور انہوں نے اس وقت کے اشرافیہ کو مذہبی اشرافیہ کو چیلنج کیا اور ان لوگوں کے لئے یہ ناقابل قبول تھا کہ فریسی فقی سردار کاہن جو کہ یہودی معاشرے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان کو چیلنج کیا جائے ان کی خامیوں کو ظاہر کیا جائے تو اسی طبی سے یہ مشورہ جاری تھے یا کوشش جاری تھی کہ کس طرح سے خدا ودی یسو مسیح کو قتل کیا جائے اب جب موقع آ گیا ہے اور وقت خدا کے مقرر کردہ ہے جب خدا ودی یسو مسیح خدا ودی یسو مسیح مقرر کیے گئے وقت پر یلشلم آ گئے اور خدا ودی یسو مسیح نے اپنے پکڑوائے جانے کا ذکر بھی اپنے شاگردوں سے کیا اپنی مسلوبیت کا اپنے دکھ اٹھانے کا ذکر کیا ہوا ہے تو ہمیں تینوں جو اناجیل ہیں مقدس مطی کی معرفت لکھی کی انجیل مقدس مرکز کی معرفت لکھی کی انجیل اور مقدس لوکہ کی معرفت لکھی کی انجیل میں جو یہ سارا سفرنگ کا ہولی ویک ہے یا کروسیفکشن کی جو جو سارے ایونٹس ہیں اس میں ہمیں دونوں طرح کے الزام پتا چلتے ہیں ایک تو خدا ودی یسو مسیح پر مذہبی الزام لگایا گیا اور پھر سیاسی الزام بھی تھے نویت جو تھی الزامات کی دونوں کی طرح کی تھی مذہبی تھی اور سیاسی تھی اور دونوں الزامات ایسے گھڑے گئے اس طرح سے بنائے گئے کہ خدا ودی یسو مسیح کو یقینی طور پر مسلوبیت ہو سکے یقینی طور پر یسو حلاق ہو جائیں اگر ہم مقدس مطی کی معرفت لکھی گئے انجیل کو دیکھیں اس کا جو چھبیس مباب ہے اس میں الزامات گھڑے گئے الزامات لگائے گئے اور مقدس مرکس کی انجیل میں بہت سی گواہیاں دی گئیں اور وہ گواہیاں جو ہیں وہ میار پر پوری نہیں اتر رہی تھی کہ یسو مسیح کو موت کی سزا دی جا سکے لیکن آخر ایک کار ایک اور جو بڑی ہوشیاری کے ساتھ الزام یسو پر لگایا گیا وہ بلیس فیمی کا تھا کفر بکنے کا اور احبار کی کتاب کے چوبیس میں باب کی سولویں آیت میں جو شخص خدا کے حق میں کفر بکے اس کے لیے سنگساری کی سزا تھی یعنی وہاں پر سزا موت ہے کفر بکنے کی خدا کے خلاف بات کرنے کی اور اس الزام کو پھر گھڑا گیا اور اس کو خدا مدی یسو مسیح پر لگایا گیا مقدس مطی کی مارف علیکی کی انجیل اس کے چوبیس میں باب کی چو سٹھویں آیت میں یسو کے بار بار سوال کرنے پر پہلے تو جھوٹی گواہی دونتے رہے لوگ لیکن کوئی بھی بہت سے جھوٹے گواہ آئے بھی لیکن وہ پھر پورا نہ تر سکا اس پر پھر ایک گواہی یہ بھی دی گئی کہ اس نے مقدس کو ڈھا دینے اور تین دن میں بنا دینے کا یہ دعویٰ کیا ہے لیکن وہ بھی پورا نہ تر سکا میار پر آخرے کار پھر اس سے سوال کیا گیا سردار کاہ نے خود یہ سوال کیا کہ میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے یسو نے اس سے کہا تُو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے اس پر سردار کاہ نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائک ہے ایک تو یہ الزام تھا جو قتل کے لیے انہیں مل گیا کہ یہ سو قتل کیا جائے دوسرا الزام ہم یہاں پر مقدس لوکہ کی انجیل میں دیکھتے ہیں اور یہی پر مقدس لوکہ کی معرفہ لکھیں گے انجیل میں بھی بائیسویں باب میں یہی الزام پہلے بلیسفیمی کا ہے پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا اب ہمیں گواہوں کی حاجت نہیں رہی یہ اس نے مو سے کہہ دیا ہے کفر بک دیا ہے پہلے گواہیاں ہو رہی تھی لیکن اب اس نے مو سے کہہ دیا اب یہ قتل کے قابل ہے تئیس میں باب میں جو الزام لگے وہ تین الزام تھے ہم نے اپنی انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا ہیں یہ تینوں الزام سیاسی نویت کے تھے تا کہ مقدس لوکہ کی معارفہ لکھیں گے انجیل اور دونوں اناجیل میں مقدس مرکس کی معارفہ لکھیں گے انجیل جو یسو کے لئے قتل کرنے کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پنچانا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ سیاسی الزام لگا کر رومی حکومت کے زیر سایہ خداوندی یسو مسیح کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور یہ تینوں الزام ڈائریکٹ جو رومن گورنمنٹ تھی اس میں بادشاہ کے خلاف تھے اور ان الزامات کو جب پیش کیا گیا اور پلاتوس نے ان الزامات کے بارے میں پوچھ گچ شروع کی یسو سے تو یسو نے جب ان کے ساتھ شروع میں تو بات چیت نہیں کی پلاتوس کے ساتھ جواب نہیں دیا بار بار کہتا رہا کہ یہ تجھ پر الزام لگاتے ہیں یہ تیرے خلاف گواہیاں دیتے ہیں کیا تو نہیں سنتا لیکن خداوندی یسو مسیح خاموش رہے لیکن خداوندی یسو مسیح کو بار بار یہ بھی سوال کیا گیا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہیں اور ہر طرح کے سوال کے باوجود جب ساری گواہیاں بھی ہو رہی ہیں پلاتوس نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کو معلوم تھا کہ یہ حسد کرتے ہیں کیونکہ مقدس مرکس کی انجیل کے پندر میں باپ کی دسویں آیت کہتی ہے کہ اسے معلوم تھا کہ سردار کہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیا ہے وہ جانتا ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مقدس مرکس کی انجیل کے ستائیس میں باپ کی انیسویں آیت میں جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راستباز سے کچھ کام نہ رکھ کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا اس کی بیوی نے بھی اسے پیغام بھیجا تھا کہ یہ راستباز ہیں میں نے خواب میں اس کے سبب سے آج بہت دکھ اٹھایا ہے اس کا یقین اور پختہ ہو گیا پھر آخر کار اس نے یہ کہا کہ میں اس راستباز کے خون سے بری ہوں پھر اس نے خود بھی یہ اقرار کیا کہ یہ راستباز شخص ہے پھر یسو نے یحنہ کے انجیل کے اٹھار میں باب میں اسے یہ بھی باور کروا دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں یہ جو ڈائریکٹ جو وہ الزام تھے کہ یسو نے چیلنج کیا ہے کنگڈم کو اور بادشاہی کو چیلنج کر دیا ہے کیسر کی اس کا جواب یسو نے دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے یہ باتیں پلاتوس کے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے کافی تھیں اور اس کی بیوی کا پیغام اور پھر اس کے علم کہ یہ لوگ حسد کی وجہ سے لے کر آئے ہیں جو کہ وہ اگاہ تھا اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ یسو کو بے قصور کہے اس کا اعلان کرے لیکن اس کے باوجود وہ یسو کو بچا نہیں سکا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آخر میں اس نے اس کے اپنے ہاتھ دوئے اور اپنے آپ کو بری کیا اس سے وہ بری اس میں سے نہیں کر سکتا اپنے آپ کو کیونکہ اسی نے بعد میں کہا کہ اس کو مسلوب کیا جائے حکم اس نے خود ہی دیا ہے تو بعض اوقات ہم اپنے آپ کو مختلف کاموں سے الگ کر کے بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں خامیوں یا ہمارے سامنے غلط کام ہو رہے ہوں تو ہم اس سے الگ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بری کر لیا ہے اور اپنی ذمہ داری اپنے کندوں سے جو آئد ہوتی ہے کہ اس جوٹ پر اس خامی پر اس بدمنی پر بدیانتی پر کھڑا ہوا جائے جواب دیا جائے بلکہ اس کے بجائے خود کو الگ کر لینے سے ہم اس سے بری الزمان نہیں ہو سکتے بلکہ ہم پلاتوس کی طرح جب اس طرح سے اپنے آپ کو الیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں ہم بھی اس کے ساتھ قصور وار ہوتے ہیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خود امن کے خادم نے مرسا شیئر کی ہیں اور یقیناً بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح سے اسے یہ پروو ہوا ہے ثابت ہوا ہے کہ خداونجی سمسی میں واقعی کوئی گناہ نہیں ہے کوئی قصور اس نے نہیں پایا اور تقریباً چھے دفعہ اس پلاتوس اس نے کوشش کی ہے کہ خداونجی سمسی کو کسی طرح سے ان یہودیوں سے چھڑوا دیا جائے ایفرٹ بھی کی ہے کوشش بھی کی ہے لیکن پادر صاحب کی بڑی زبرزست بات ہے کہ کئی دفعہ ہم اس بدی کو ختم نہیں کرتے ہیں مطلب پلاتوس کو چاہیے تھا اگر صرف پلاتوس کے اینڈ پر سوچا جائے ویسے تو اوورال ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں کہ خدا کے کلام میں جو ہونا تھا وہ تو خدا کی مرضی سے ہی ہوا ہے یہ سمجھ نے جان دینی دینی تھی لیکن اگر پلاتوس کے اینڈ پر اگر وہ واقعی وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے تو اس کا اس کو اپنے اختیار کا استعمال کرنا چاہیے تھا اس کے ہاتھ دھونے سے مراد یہ ہے کہ جی یہ آپ کرو اسے مسلوب کرو جو مرضی کرو لیکن میں اس میں سے بری داراصل وہ اپنے آپ کو بری زمان نہیں کر پائے وہ برابر اس کا شریک ہے گنے گار بھی ہے اور برابر یہ کسور وار بھی ہے اسی طرح بہت دفعہ لوگ بدی کو ختم نہیں کرتے اور جس طور سے بھی سب نے بھی بات کی ہے سائٹ پہ ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے نا دی لڑائی ہے سانو کی تو اس وجہ سے کئی دفعہ ہم اس لڑائی کا خود ہی حصہ ہوتے ہیں اور خود اس میں شامل بھی ہوتے ہیں چونکہ ہم اگر اپنے اختیار کو یا اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک ہم لوگوں کے لیے ہیلپفل یا مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا لیں گے ایک شاٹ پریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلامے روش ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خود ہمارے ساتھ مل کر شیئر کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں نے برکت پائی ہے خدا ہم کا شکہ کرتے ہیں آگے بڑھیں گے خورم یونس صاحب سے جانیں گے خورم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں پانچویں آیت میں لکھا ہے مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر اُبھارتا ہے کیا مطلب ہے اس آیت کا جی مناور صاحب یہاں پر اس کو پہلے میں جو ہے یہ تھیولوجیکلی ڈیفائن کروں گا یا ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم اسے پریکٹیکلی دیکھیں گے سب سے پہلی بات تھیولوجیکلی یہ ہے کہ یہاں پر جب یہ لفظ یوز ہوا ہے وہ اور بھی زور دے کر تو یہاں پر یہ ورب ہے اپیس خوو اور اس کا معنی ہے انسسٹنگ انسسٹ کرنا اور یہ دو الفاظ کا مرکب ہے اپی جس کا مطلب ہے اپون یا کسی کی کسی معنی میں شدت کو لانا اور اس خوو جو ہے اس کا مطلب ہے مضبوط اس کا مطلب ہے کہ جو وہ ڈیمانڈ یا جو وہ مطالبہ کر رہے تھے پینتس پلاتوس سے انہوں نے فیل کیا اور محسوس کیا کہ شاید ہمارے یہ مطالبہ پورا نہ ہو یا ہماری بات مانی نہ جائے اور بات مذاکرات کی طرف چلی جائے تو وہ مذاکرات کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے جس طرح ابھی ریویرنڈ روبنس صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی اس پر بڑی اچھی روشنی ڈالی کہ بعض اوقات ہم خود ہی بات کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کئی بار منور صاحب ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیسرا بات کو ختم کرنے آ بھی گیا ہے کوئی اچھا شخص کوئی صلاح کرانے والا آ بھی گیا ہے ہم ہی نہیں چاہتے کہ صلاح ہو اور یہ ہم ظاہر بھی نہیں کہا رہے ہوتے کہ ایسا ہے تو اسی طرح وہ لوگ یہ چاہی نہیں رہے تھے کہ کسی وے میں کسی طرح بھی پینتوس پیلاتوس جو ہے وہ اس پر ترس نہ کھا جائے اور ترس کھا کر رحم کر کے اس کو چھوڑ نہ دے یا ہمارا پلان جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو جو میننگ یہاں پر تھیلوجیکلی آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ زور سے اور بار بار کیونکہ امپرفیکٹ ٹینس ہے تو وہ بار بار زور زور سے اس پر زور دے کر اور ایک جگہ پہ تو اس کے انگلیش میں ترجمہ ہے وائلنٹ وائس یعنی اتنی زیادہ غسیلی اور شدت اختیار کر جانے والی جو واضح ہیں یعنی اس کا ایک ترجمہ کسی نے لکھا تھا کہ اگر ایک چپ ہوتا تھا تو دوسرا بول پڑھتا تھا دوسرا چپ ہوتا تھا تیسرا بول پڑھتا تھا تو ہمارے خدامن نے اتنی وائلنٹ اتنی شدید اتنی جو ہے وہ سخت قسم کی جو اپوزیشن ہے یا مخالفت ہے وہ وہاں پر وہ برداشت کارے تھے اس کا سامنا کارے تھے دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ ایک بات تو وہ ٹھیک کارے ہیں کہ وہ گلیل سے لے کر یہودیہ تک اس نے منا دی کی ہے ہوا بھی ایسے ہی ہے خداون نے گلیل سے یہودیہ تک ڈیفینیٹلی خدمت کی ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کی جو منیسٹری آف ٹیچنگ تھی خداون کی جو تدریسی اور تعلیمی خدمت تھی وہ اتنی ریڈیکل اور ریولوشنری تھی اتنی انقلابی تھی کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں پہاڑی واز اب وہاں خداون نے کہا تم سن چکے ہو کہ یہ یہ ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں اور اگر آپ گریک میں اس کو دیکھیں تو وہ ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں میں سچ سچ کہتا ہوں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میرے بلنوں سٹیمپتے ہو گئی ہے مور ہو گئی ہے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ چینج نہیں ہو سکتی اور اس بات کا میں پورا ذمہ دار ہوں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں تو یہ ایک انقلابی ٹیچنگ تھی ریولوشنری ٹیچنگ تھی اور یہ ریولوشن لے کر بھی آئی تو لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ دیفینیٹلی خداوندی عیسیٰ مسیح کی ٹیچنگ سے دنگ بھی رہتے تھے اور جنہوں نے مخالفت کرنی بالخصوص فقی اور فریسی وہ بہت زیادہ مخالفت کرنے لگ گئے تھے اب آپ دیکھیں کہ خداوندی عیسیٰ مسیح کے پہناوے پہ کبھی انہوں نے نیو انگلی اٹھائی خداوندی عیسیٰ مسیح کے سٹائل پر کبھی انہوں نے انگلی اٹھائی خداوندی عیسیٰ مسیح جو کانٹینٹ یا معاد پیشکارے تھے اصل پرابلم ان سے تھی آج بھی جو پاسٹرز ٹھیک میسیجز دیتے ہیں جو بائیول ٹیچرز ٹھیک تفاصیر کرتے ہیں تو جو ٹھیک نہیں کرتے وہ ایک اکٹ جوڑ کر لیتے ہیں اور وہ ان کے خلاف پارٹی بازی کرنی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمارے پول کھل جائیں گے یا ہم ہماری غلطیاں پکڑی جائیں گے تو یہ ایک پرابلم وہاں پر بھی یہی چل رہا ہے کہ وہاں پر مخالفت ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ یہ تمام یہودیہ میں جوگرافیکلی تو وہ ٹھیک کا ہے لیکن انہوں نے خداوند کا محرک کو غلط پیش کیا خداوند کی یہ منادی کرنا شفا دینا تعلیم دینے کو غلط رنگ دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی پریکٹیکلی لوگ آپ کی موٹیویشن پر اٹیک کرتے ہیں یہ شاید جی اس لیے یہ زیادہ بات کر رہے ہیں جی ہمیں لگا کے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کا محرک وہ ہوتا نہیں آپ اس چیز کے لیے متحرک نہیں ہوتے لیکن لوگ اس کو بنا لیتے تو یہاں بھی یہ اور ہے منور صاحب کہ پہلے تو انہوں نے زور دے کر کہا بار بار کہا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ انقلابی ٹیچنگ دیتا رہا انقلابی منادی کرتا رہا وہ ٹھیک ہے جوگرافیہ ہی تو اور پہ یہودیہ سے گلیل تک گلیل سے یہودیہ تک اور وہ سارا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے خداوند کی موٹیویشن کو غلط پیش کی اور پھر دیکھیں گلیل کا لفظ یہاں پر دانستہ طور پر جو ہے وہ یوز کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی جو پینتوس پیلاتوس ہے اس کے مسائل گلیل کے ساتھ تھے اور گلیل کے لوگوں کو پھر اس نے قتل بھی کروایا تھا جو اگلی ایک ساتھ میں ہم اور یہ اگلی آنے والی اپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر گلیل کا لفظ یوز کیا اور اس پر زور ڈالا تاکہ خداوند یسو مسیح پورے شکنجے میں آجیں پینتوس پیلاتوس ٹوٹل غصے میں آجیں یسو مسیح کے بارے میں اور کوئی جگہ بچے نہ کہ کہیں سے یسو مسیح ماں سے نکل سکیں یعنی وہ ضرور جو ہے وہ ان کو سزا ملے اور وہ جو ہے کیفرے کردار تک پہنچیں تو that was the reason کہ وہ ایک تو اکٹھے ہو گئے دوسرا اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو ہے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ مکس کیا اب انہور صاحب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی پورا جھوٹ بولتا ہے تو وہ تو پکڑا جاتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ ہم آدھا سچ مکس کر لیتے ہیں تو وہ جلدی نہیں پکڑا جاتا ہے انہوں نے یہی کیا یہاں پر اس آیت میں انہوں نے مکس کیا ہے انہوں نے خداوند کی خدمت کا جغرافی جو ہے وہ تو ٹھیک بتایا لیکن خداوند کے محرق کو جو ہے وہ غلط رنگ دے دیا تو یہاں پر اب اصل میں کانٹیکسٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب خداوند یسو مسیح مسلوب ہونے کو ہیں اور یہ بسیکلی گوسپل نیریٹیو جو ہے لیکن اکاؤنٹ کا وہ یہی بتا رہا ہے کہ بسیکلی جیسے مسیح کی مخالفت ہوئی لوگ ان کے خلاف ہوئے آج ہم خدمت میں پتا نہیں کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سب میرے دوست ہوں گے جبکہ میں ایک کیتھولک فادر تھے ان کے ایک بڑی اچھی کتاب تھی منیسٹری کے اوپر لکھی تھی انہوں نے تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ لکھا تھا کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس میں دشمن زیادہ اور دوست کام ہے تو اس لیے we have to be very careful کہ اس کا ایک practical پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خداوند کی مثال سے جو ہے وہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کرسچن لائف میں ہر شخص ہم سے خوش نہیں ہوتا اور ہر شخص کو خوش کرنے کی ٹرائیاں بھی ہم چھوڑ دیں ہم سب کے ساتھ مل ملاب ضرور رکھیں لیکن یہ ضرور مائنڈ میں ریالسٹک پکچر رکھیں کہ ہر بندہ آپ کا دوست نہیں بنے گا ہر بندہ آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا آپ نے بس اس بلاوے کے مطابق چلتے جانا ہے جس کے تحت خدا نے بلایا ہے اور مسیح کی آمد کے منتظر رہنا ہے ناظرین یقیناً ہم کافی حد تک اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور خاص طور پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اور بڑے ٹیکنیکلی ڈیل کیا ہے یہودیوں نے اور جتنے بھی سین ہڈن کے میمبرز ہیں بڑے ایک ماہرانہ انداز میں انہوں نے مقدمے کو پروسید کر رہی ہیں آگے چلا رہی ہیں تاکہ کسی نہ کسی بہانے خداوند یسو مسیح کو قصور وار ثابت کیا جا سکے لیکن خداوند کا شکر ہو اور اس بات کے لیے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح کی ذاتِ اقدس میں سے کوئی ایک بات نہیں ملی ہے نہ تو یہودیوں کو ملی ہے نہ رومیوں کو ملی ہے کسی کو بھی یہ بات ملی نہیں ہے کہ خداوند یسو مسیح میں کوئی قصور پائے بلکہ اس کے دشمن اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اس میں کوئی قصور نہیں پاتے ہیں پریز گوڈ خداوند کی تعریف ہو جتنے مرضی وہ ٹیکنیکلی ڈیل کر رہے ہیں یا اپنی مہارت کا استعمال کرے اپنے تجربات کا استعمال کرے اپنے علم کا استعمال کرے اپنے ہسٹری کا استعمال کر رہے ہیں جو بھی ان کا ہتھکندہ ہے وہ سب قسم خداوند یسو مسیح کے سامنے ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ خداوند یسو مسیح کی زندگی میں کسی طرح کا بھی کوئی گناہ کوئی قصور موجود نہیں تھا آگے بڑھیں گے اور ریولن روبن کمر صاحب سے جانیں گے جناب آپ نے چکے یہ آج کے اپیسوڈ کا حصہ بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پہلی آیت سے پانچوی آیت تک جو عملی اطلاق اس میں سے نکلتا ہے کیونکہ بہت اچھا ہے کہ ہم علمی باتیں سیکھ رہے ہیں تھیولوجیکلی سیکھ رہے ہیں اور ہسٹوریکلی بھی سیکھ رہے ہیں جگرہفیائی طور پہ بھی سیکھ رہے ہیں لیکن ہماری رہنمائی فرمائے کہ اب ہم اس کو عملی طور پہ کیسے لے سکتے ہیں اس پیسج کو اور اطلاق کے لیے ہمیں کون کونسی باتیں اس میں سے لینی ہیں بہت شکریہ پاسر منور صاحب حقیقتا یہ جو یسو مسیح کی مسلوبیت کا واقعہ ہے اس واقعے میں سے بہت سے باتیں نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں ہمارے نجات کے جو ہمارے یقین ہے یسو کے وسیلے سے یسو کی مسلوبیت کے وسیلے سے جو ہمارے نجات کا کام ہوا ہے اس پر ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہیں اس کے علاوہ اس واقعے میں سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں عملی طور پر ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے بھی تیار کرتی ہیں اس واقعے میں خدا مدی یسو مسیح کی مخالفت کا شدت سے ذکر کیا گیا ہے کہ شدت سے یسو کی مخالفت کی گئی اور اس کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے اس کو ہر حال میں پائے تکمیل تک پنچانے کے لیے سردار کہنوں نے فقی اور فریسیوں نے مکمل طور پر کردار ادا کیا اور وہاں پر عام لوگ بھی تھے فقی اور فریسی بھی تھے اور سردار کہن بھی تھے اور سبھی لوگ پوری شدت کے ساتھ الزام لگا رہے تھے اور یہانا کی انجیل میں تو انہوں نے پلا تو اس کو دھمکی بھی لگا دی انس کو بھی ڈرا دیا یہانا کی مارفت لکے کی انجیل کا جو انیس مباب ہے پہلے تو اسے شریعت کے حوالے سے کہا یہودیوں نے اسے جواب جب اس نے کہا کہ میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا اور یہودیوں نے اسے جواب دیا انیس مباب کی ساتھویں آیت میں ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے معافق وہ قتل کے لائک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا جب پہلے تو اس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا پھر اس کے بعد ہم انیس مباب کی بارویں آیت میں یہودیوں کا ایک اور حربہ اس پر پہلے تو اسے چھوڑ دینے کی کوشش کرنے لگا مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے اس کے ذریعے سے اور پھر آگے پندر بیان میں پھر سردار کہہ انہوں نے جواب دیا کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں حالکہ یہ ان کی اپنی بات کی کانٹرڈکشن ہے جب انہوں نے یسو کو کہا ہم تو کبھی غلام نہیں رہے اور یہاں پر وہ کیسر کو اپنا بادشاہ مان رہے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اس مقصد کا حصول لینا ہے جو یسو کو قتل کرنے کا ہے اور پلاتوس کو ڈرا دیا کہ اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو تو کیسر کا مخالف ہے ہم تیرے خلاف کیسر کے پاس چلے جائیں گے وہ ڈر گیا اور پھر اہل شریعت انہیں کا مذہبی پہلو کا حوالہ دیا تاکہ پلاتوس ڈر جائے کہ اس نے یہودیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پنچائی ہے یعنی شدید قسم کی مخالفت اور اس کے ذریعے سے خدا سمسی کی مسلوبیت کا منصوبہ ہے جس کو مکمل کیا جانا ہے یہ خدا سمسی کی مسلوبیت کا منصوبہ کلام مقدس اور خدا سمسی کی تعلیم بیان کرتی ہے کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے اور انسانوں کی نجات کا منصوبہ ہے جو ہر حال میں تکمیل کو پہنچنا ہے اور وہ تکمیل کو پہنچا لیکن اس میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا انہوں نے اپنی ذاتی مخالفت ذاتی اناد اور حسد کی بنا پر یہ سب کچھ کیا جہاں پر انہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور جو کچھ انہوں نے اپنا ایک سٹیٹس بنایا ہوا تھا اس کو نقصان پہنچ رہا تھا یہ سارا واقعہ ہمیں دو اہم باتوں کے بارے میں سکھاتا ہے کہ جو خدا کا منصوبہ ہے وہ ہر حال میں تکمیل کو پہنچتا ہے چاہے اس میں رکاوٹیں آئیں چاہے اس میں لوگ کھڑے ہوں چاہے لوگ کچھ بھی کریں اور بعض اوقات خدا اپنے منصوبوں کے لیے ان انسانوں کو بھی استعمال کرتا ہے جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف جانے والے ہوتے ہیں پلاتوس غیر قوم کا شخص ہے اس کے ساتھ سردار کاہن ایسے لوگ ہیں اگرچہ وہ خدا کے خادم ہونے کا ٹائٹر اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی مرضی کے خلاف کام کر رہے تھے خدا کے حکم اور شریعت کو لوگوں کے سامنے غلط انداز میں یا مختلف انداز میں بگاڑ کر پیش کر رہے تھے لیکن خدا کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے خدا بعض اکات ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جن کے بارے میں نہ تھا ہم توقع کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے منصوبوں میں استعمال ہونے کے قابل ہیں لیکن خدا ایسے لوگوں کو پھر اپنے منصوبوں کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ خدا مندی یسو مسیح جس سچائی پر کھڑے اور جس سچائی کی تعلیم دینے کے لیے آئے اور خدا مندی یسو مسیح نے بلکہ خود کو سچائی کہا اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں میں سچائی میں ہوں میں سچائی کی تعلیم دینے آیا ہوں اور سچائی سے واقف کرانے آیا ہوں تو جب انسان سچائی پر کھڑا ہوتا ہے تو دنیا میں بہت سے لوگ انسانوں کے مخالف ہوتے ہیں لیکن خدا مندی یسو مسیح اپنی بات پر قائم اور کھڑے رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری پیشیوں میں جو پیشی سنہیڈرن میں صدر عدالت میں پیشی ہے پلاتوس کے سامنے پیشی ہے ہیرودیس کے سامنے پیشی ہے ہر پیشی میں جب انویسٹیگیشن کی گئی سوالات کیے گئے تو خدا مندی یسو مسیح خاموش رہے خدا مندی یسو مسیح نے جواب نہیں دیا لیکن جب خدا مندی یسو مسیح کو بادشاہی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے خدا مندی یسو مسیح کو خدا کے بیٹے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے دونوں کو اس نے رسپانڈ کیا ہے بادشاہی کو خدامدی اسمسی نے اس طرح سے رسپانڈ کیا کہ میری بادشاہی دنیا کی نہیں ہے پھر اس کے بعد خدامدی اسمسی نے جب بیٹے کے طور پر پوچھا گیا سوال پوچھا گیا تو اس وقت خدامدی اسمسی نے بلکہ اس سے اگلا سٹیپ بھی بتایا کہ ابن آدم کو خباب کے دہنی طرح بیٹھے بعد انہوں پر جلال میں آتے ہوئے دیکھو گے یعنی اپنے جلال کی حالت کو پہنچنے کا بھی یسو نے ذکر کیا ہے سچائی پر کھڑا ہونا سچائی کو پروکلیم کرنا سچائی کا اعلان کرنا سچائی کا ساتھ دینا یہ خدامدی اسمسی کی زندگی میں سے ہمیں نظر آتا ہے اور امانداروں کے لئے ایک خوبصورت سبق ہے اور اس میں مخالفتیں رکاوٹیں نقصان سفرنگ تکلیفیں دکھ جو ہیں وہ مسیحی زندگی کا حصہ ہے اور دکھوں میں سے گزر کر ہی جلال کی طرف بڑھا جاتا ہے خدا مدی اسمسی بھی دکھوں میں سے گزرے لیکن سچائی پر کھڑے رہے کیونکہ وہ خود سچائی ہے سچائی کو پروکلیم کرنے اس کا اعلان کرنے آیا سچائی سے واقف کروانے آیا اور اس کی خاطر وہ دکھوں میں سے گزرا مخالفتوں میں سے گزرا اسی طرح امانداروں کو سچائی پر کھڑا رہنے کے لئے سچائی کا ساتھ دینے کے لئے سچائی کو پروکلیم کرنے کے لئے سچائی کا اعلان کرنے کے لئے خوشخبری کی منادی کے لیے خدا کی بادشاہی کی منادی کے لیے خدا کے کلام کی منادی کے لیے مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی اتیار ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہم پہلے بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ جب ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا درست بات کرتے ہیں خدا کے کلام کی درست تعلیم دیتے ہیں تو بہت دفعہ لوگ مخالفت کرتے ہیں لوگ خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں شیطان لوگوں کو استعمال کرتا ہے انسان جو ہیں وہ حسد کی بنا پر خدا کے خادموں کے یا خدا کے کلام کی تعلیم دینے والے یا سچائی پر کھڑا ہونے والوں کے خلاف نبردزما ہیں لیکن ایمانداروں کو اس حالات میں یسو کو سامنے رکھتے ہوئے یسو کی زندگی کو جب وہ دکھوں میں سے گزر رہا تھا اور اس پر سوال ہو رہے تھے عدالت ہو رہی تھی جس طرح سے اس نے سچائی پر کھڑے رہ کر خاموشی کے ساتھ ان الزامات کا سامنا کیا اور خدا کے منصوبے کو پورا ہونے دیا اسی طرح بطور مسیحی ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی سے پورا ہونے دینے کے لیے بازوقات مخالفوں پر بھی خاموش رہنے کی ضرورت ہے اور ان کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے لیکن سچائی پر کھڑے رہنے کی ضرورت ہے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرسد شیئر کی ہیں اور یقیناً خدا ان یہ سمسی کا جو کردار ہے جو اس کی ذات اقدس ہے جو اس کی زندگی ہے جو اس کی گواہی ہے بہت ساری چیزوں میں ہماری چکے رہنمائی ہے اور مدد ہے کہ ہم کس طور سے اس طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیسے ہم کھڑے رہ سکتے ہیں اور جس طرح سے خدا ان یہ سمسی تعلیم دیتے رہے اسی طرح سے خدا ان یہ سمسی اپنی تعلیمات پر کاربند بھی رہے اور اپنی تعلیمات پر کھڑے بھی رہے جیسے جھوٹ نہ بولنے پر اور ہر طرح سے چاہے جان جاتی ہے چلی جائے ہم نے سچائی پر کھڑے رہنا ہے تو خدا ان یہ سمسی نے اپنی چیزوں کو ثابت کیا ہے اور پروو کیا ہے کہ واقعی وہ سچائی پر کھڑے رہے ہیں جان تو چلی گئی دے دی لیکن انہوں نے کسی طرح سے بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا یا جھوٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں سو بہت اچھا ہے خدا ان یہ سمسی کی جو سلیوی موت ہے ہمارے سامنے بہت ساری چیزوں کو یہاں کرتی کھولتی ہے جس میں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ خورم صاحب تینکیو سو مچ روبن کمر صاحب یقینا ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی ہم نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پر دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں اپنی دعائیے درخواستیں آپ ہمیں ان نمبرز کے ذریعے بھیج سکتے ہیں اسی طور سے اپنی گواہیاں بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضروری سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کے سچائیوں کو سیکھ سکیں جان سکیں پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ نہ بھولیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہے برکت ٹی وی گارڈ بلیس یو آل موسیقی